سو ہلو دوستو نمشکار میرا نام حیرت کمار آپ سبھی کا سواگت ہماری سی یوٹیوب شینل پر ککشہ دس کی میتھمیٹکس دیکھیں انسال پیپر آپ اگر خرید پائیں گے تو مل جائے گا آپ کے دکان پر آ چکا ہے بہت پہلے تھی آ چکا ہے اور یہ پیچھے سال کے جو بھی پیپر ہوئے ہوتے ہیں ساتھ سٹھ ہیں وہی پیپر ہے اور آپ کو انہی پیپر کا سولیوشن لے کر آئے ہیں تو چلیے سروعات کرتے ہیں دوہزار تیس کا یہ پہلا سٹ آہ آٹھ سو بائس ڈی وی یہ سٹ کا نمبر ہے اور ٹھیک آگے بڑھتے ہیں تو پرشن پتر کچھ اس پرکار سے رہیں گے کہ کھنڈ آہ میں بیس پرشن رہیں گے بہو وکلپی اور بہو بکلپی پرشنوں کو آپ کو حل کرنا ہوگا تو حل کرنے میں وکلپ لگانے ہوتے ہیں زیادہ مسکل تو ہوتا نہیں ہے پہلا پرشن دیکھتے ہیں کہ دو دھنات بکس پوراں کو اے اور بی کے لئے کیا ہوگا تو بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کا لاسا ماسا سے ریلیٹری جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی سنکھیا گھڑتے دوسری سنکھیا برابر ان کا لاسا ٹھیک ہے لاسا گھڑتے ماسا یہ ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اے گھڑتے بی یعنی دونوں سنکھے گھڑا ان پھل ان کا ماسا گھڑتے لاسا دکھائے دے رہا ہے یعنی ڈی والا وکلپ آپ کا صحیح جواب ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھدار ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو سمجھداری کے پرچے دیں گے اور چیزوں کو اچھے سے بڑھتے ہوئے آگے چلتے ہیں گے دوسرا پرشن ہے ایک سوننے اتر یعنی سوننے اتر مطلب سوننے سے بڑی سوننے اتر مطلب سوننے سے سوننے اتر مطلب سونے سے بڑا یعنی ایک دو تین ایسا کچھ بھی حeter ہو سکتی یہ سوننے اتر پرمیہ سنکھاں اپرمیہ سنکھاوں کا بھاگ فل کیا ہوتا ہے بھاگ فل کیا ہوتا ہے یعنی پرمیہ سنکھا کوئی بھی ایک پرمیہ سنکھا لے جیسے ایک ایک پرمیہ سنکھاں اور ایک وکشو بھی رہا ہو اگر ایک پرمے اور ایک اپرمے ہے تو ایسے میں اپرمے ہی پرابت ہوتا ہے یعنی بی والا وکر پیار پر صحیح رہے گا ٹھیک ہے یعنی پرمے اور اپرمے کا جوڑ گھٹانا گھڑا بھاگ کچھ بھی ہو اتر کیا ہو جائے گا مطلب وہ سنکھے کیا پرابت ہو جائے گی اپرمے آگے آگے ملے چلتے ہیں تیسر پرشنے تیسر پرشنے میں ہم کو دیا گیا ہے کہ ایم برابر پانچ ہے دارا اور میں برابر ایم پلس ساتھ ہے یعنی ایم کی ویلو تو آپ کو پانچ دی گئی ہے جو این ہے وہ پانچ یعنی ایم کے ان کے ویلو 17 پانچ 7252 ہے ان کے � ایس department ہے 12 ہے اندر ایم اسقوار THNww تا اندر ایم یعنی پانچ سکوار پلس این یعنی دار turhofunction تو یہ پانچ کا ہوتا ہے پچیس بارک ہوتا ہے 144 ٹھیک ہے جو کی ہوتا ہے 13 وارگ ڈھیک ہے अंडरूड बना रहेगा यह 13 प्राप्त हो जाएगा तो कौन से विकलब सही जवाब है सी वाला ठेक सी वाला 13 सही जवाब है हो गया समझ में आ गया ओके आया होगा चौथा प्रशन चौथा प्रशन के साथ में स्टार दिया गया ठीक है तो यह हो गया मामला तो फिर भी हम यहां पर पढ़ाएंगे ही किसी पर्मे संख्या के संतुल पर्मे संख्या होती है कितनी पर्मे संख्या होती है आप परिभासित या फिर आप अनंत कह सकते हैं ठीक है انانت کیونکہ کسی سنکھا کے سمتل سنکھاں کیا ہوتی ہیں وہ انانت ہوتی ہیں ایک یا دو یا تین نہیں ہو سکتی مطلب انانت ہوتی ہیں جتنی منقع اتنی والی بات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پانچوہ پرشنہ آ جاتے ہیں a1 x plus b1 y plus c1 برابر 0 a2 x plus b2 y plus c2 برابر 0 دو رہکر سمیقرن ہے یدی a1 upon a2 برابر b1 upon b2 اور برابر c1 upon c2 یعنی تینوں برابر ہیں تو کیا ہوگا تب ریکھائیں ہوگی سمپاتی کونسا وقلپ b والا وقلپ کیسا سمپاتی یعنی ایک لائن کے اوپر ہی دوسری لائن ہوگی سمانتر جب ہوتی ہے تو a1 upon a2 برابر ہوتا ہے b1 upon b2 کے پر برابر نہیں ہوتا ہے c1 upon c2 کے اور ریکھائیں جب پرتچھے دی ہوتی ہیں تو a1 upon a2 ہی برابر نہیں ہوتا ہے b1 upon b2 کے ان کا سیکوئنس آپ کو یاد رکھنا چاہیے یاد رکھیں گے تب ہی تو کام بنے گا چلو آگے دیکھتے ہیں چھڑوہ پرشن کسی سنکھا کا ایک تیہائی سنکھا ہے اس کا ایک تیہائی یعنی بٹے تین کتھ کے بھاگ بھاگ ایک کئیس کے برابر ہے کئیس کے برابر ایک کئیس تین سے ادھر گڑا کرا دو تو ایک سے برابر تین ایک کم تین تین دونو یا چھے تیر سٹھ پرابت ہو جائے گا تو اس ان کے کونسی ہے تیر سٹھ ہے ٹھیک اگر آپ پرشن دیکھا جائے ساتو آپ پرشن کیا دکھائے دے رہا ہے یہ دو اگھات سمیکر یہ دو اگھات سمیکر دکھائے دے رہا ہے اس کا ایک مول مائنس دو ہے تو پی کے معنی تو یار سمپل پرشن رہتے ہیں جہاں پر دیکھیں مول اگر مائنس دو دیا گیا تو وہ یہ ایکس کی ویلو ہے جہاں جہاں ایکس دکھائے دے رہے وہاں پھر مائنس دو رکھ دیجئے اور دونوں پرشن برابر ہو جائیں گے یعنی یہاں پر رکھیں گے مائنس دو آپ دیکھیں جو کہ بہت بھی کرپی پرشن ہے تو بہت زیادہ عویدود حل کرنے کی ضرورت نہیں ہم کو رف میں حل کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم کو انسور مل جائے اور بس بات ختم ہو جائے مائنس دو کو بر پلس چار ہوتا ہے یہاں پر مائنس دونوں پکشوں میں مائنس سے گھڑا کرنے پر یہاں پر پلس ہو جائے گا یہاں پر مائنس تو ہوگا نہیں کیونکہ زیرو نہ تو پلس ہوتا ہے نہ میں مائنس ہوتا ہے زیرو کے ساتھ نہیں پلس ہوتا ہے نہیں مائنس ہوتا ہے اس لئے زیرو اکیلے انسر ہوگا چل یہ ہوگی باتیں آگے کہا گیا ہے کہ دو تربجوں کے چھے درفل کا انپات ان کی سنگت بھجانوں کے ورگوں کے ورگوں کے برابر ہوتا ہے برابر ہو ایسے والے سمروب تربج کہتے ہیں اور ان کے چھے تفلوں کا انپات ان کی بھجانوں کے سنگت بھجانوں کے ورگوں کے انپات کے برابر ہوتا ہے انہیں سمروب تربج کہتے ہیں ایک سیمپل سا فرمولا مدب کیا ہے صدحانت ہے اب یہ بھی اپنے سلیب سے ہڑ گیا ہے انپات والا تو آگے بڑھتے ہیں تو یاک سچ پر استحت بندو یہ دکھائے دے رہا ہے دو بندو ہے سے سندورست بندو کے نردسان کیا ہوں گے اب یہ مسکل پرشن ہے اس کو لمبا سا حل اگر نہ ہوگا تو بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ اگر یہ یکس اچھ پر استحت ہے بندو تو دیکھو دیکھو بھئی یہ یہ رہا ہے یکس اچھ یہ والا ہے اس پہ اگر یہاں پہ یہاں پہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے یکس کومہ 0 رہے گا کیونکہ ی کی ویلو یہاں پہ 0 رہتی ہے یہ ہو گا اس کے نردسان اب ان سے سماندوری پر استحت ہے 2 کوموں منس پاس دو کوموں منس پاس یہاں پہ ہوگا ٹھیک اور مانس 2 کوموں مانس 2 کوموں یہاں پہ کہیں ہوگا ان سے سماندوری پر کوئی بندو استحت ہے تو ایسے میں اس کی اس کی دوری برابر ہوگی یہاں سے یہاں تک کی دوری ایکس دیکھیں دوری کا سوتر کیا ہوتا ہے ڈی برابر کیا ہوتا ہے under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus o y2 whole square یہی تو ہوتا ہے نا تو یہاں سے یہاں تکی دوری یہاں پہ دیکھو x ہے اور 0 ہے تو پہلے بات تو یہاں پہ x تیک ہے اس کے اس کے دوری under root نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم کو دونوں دوری برابر کرنی نا تو x minus minus ایک ہی اس کا پاس minus ہے تو minus minus plus 2 ایسا whole square plus 0 minus 9 0 minus 9 کو مطلب ہو گیا 0 مطلب یہی whole square یہ کس کے برابر ہوگا ان دونوں کی بیج کی دوری کے کیونکہ ہم دورست ہیں تو x minus 2 x minus 2 whole square plus 0 minus یہاں پہ minus 5 ہے نا تو 0 minus minus plus ہو جائے گا 5 whole square تو یہاں پہ whole square بھی start کریں گے x square plus 2 square کے نہیں 4 اور plus 2 دنی ہے 4x 4 x ہو جائے گا اور plus یہاں پہ minus 9 cover کر دیں گے 9 9 کیسے plus میں ہو جائے گا یہاں پہ x square ہو جائے گا plus 2 cover 4 ہو جائے گا اور یہاں پہ minus 2 دنی ہے 4 x کچھ ایسا مل جائے گا اور یہاں پہ plus 5 cover 25 ہو جائے گا ٹھیک x square دونوں طرف ہے کر جائیں گے دونوں طرف 4 ہے وہ بھی کر جائیں گے یہ 4 x ہے 4 x یہ ہے یہ نہیں کٹے گا کیونکہ یہ والا ادھر آئے گا تو plus ہو جائے گا تو چار چار 8 x دیکھنے کے مل جائے گا برابر وہاں پہ پچیس تھا اور یہ minus 80 بنا دیا ہم نے گھٹانا کر لیتے ہیں گیارہ میں سے پانچ گین چھ اور سات میں سے دو گین پانچ minus میں ملے گا 8 x ہے سات اٹھے چھپن ہوتا ہے یعنی x کی value minus 7 ہو جائے گی تو minus 7 مطلب دیکھو تو minus 7 x کی value ہو گئی ہے اور y کی value یہاں پہ بتا تھا 0 minus 7 کون سا دکھائے دے رہا ہے b والا وقلب دکھائے دے رہا ہے لمبا پرشن رہا لیکن مطلب پرشن کو تو ایسے ہی کرنا پڑے گا اس کو حل کرنے کا طریقہ ہے میں نے بتایا سوتروں کو زیادہ نہیں لگا بس حل کر دیا just do it مطلب کر دیا بس تو تربجے ABC کے دو ایک سمدیبات تربج ہے جس میں a b اور a c برابر ہے ایک سمدیبات تربج ہے جس کا نام ہے a b c تو یہاں پہ a b اور a c برابر ہے تو برابر ہو جاؤں کہ code کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں سمدیبات کیا ہوتے ہیں برابر اس کے سامنے والا b اس کے سامنے والا c یہ دو رہوں کیا ہیں برابر ہے تو b اور c کہاں برابر ہے c والے وقلب پر یہاں پہ بڑے چھوٹے کا نشان بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ برابر نشان بنا ہوا ہے اس وجہ سے یہ صحیح ہے اگلا والا پرشنے ترمجھے اے بی سی میں اے بی چھے انڈر اوٹ تین اے سی بارہ اور بی سی چھے تو بی کا معنی کوڑ بی کا معنی دیکھو بھئی یہ بات اتنی سی ہے کہ جو کوڑ بی ہوگا وہ نبے انسی ہی رہے گا ہر حالت میں آپ کچھ بھی کر لو یہاں پہ جو کوڑ بھی ہے وہ آپ کا نبے انسی ہی ہوگا حالانکہ اس کو ہم نے پہلے بتایا ہے لیکن اس کے آگے اسٹار لگا ہے ہم نے مطلب یہ اگزام سے مہتبور بھی نہیں ہے تو اس میں ٹینسن لینے کی اوشکتہ تو نہیں ہے باقی ہم ٹینسن آپ کو دلاؤ دیتے ہیں یہ بھی ہے چھے انڈر اوٹ تین ٹھیک ہے اور اے سی ہے بارہ اور بی سی ہے چھے تو اس کا ور کریے ٹھیک ہے دیکھیں بارہ کور گی ایک سو چوالیس ہو جاتا ہے چھا کور گی ایک سو چھا 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 ہو جائے گا گھردتے تین انڈر اور تین کور گ کی تین شنگ اٹھارہ ہانے کی اگر ان دونوں لوگوں کو جھوڑ آ جائے آٹھ سا چھا 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 برابر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ سب کورترپوچ ہے اور بی کو یہاں پی بے وجہ ہی نبیانس کا ہونا ہی پڑے گا اللہ وجہ تو ہے بہت بڑی لیکن یہاں پر پوچھنے کی کوئی مطلب بھی نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے پرشن ہے کی ایک سنبھاؤتر بھج اے بی سی کی بھجا دو اے ہے ایک سنبھاؤتر بھج جس کے سب ہی بھجائیں برابر ہوئے اور اس کی بھجا دو اے ہے اور ایسی استدعے میں اس کے سیرس لمب کی لمبائی یعنی یہاں سے یہاں تک ڈالا گیا ایک لمب اس کی لمبائی جس کو یہاں پہ اوچائی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سیرس لمب کی مدب یہاں سیرس لمب یا پھر انچائی دونو ایک ہی چیز ہوتی ہیں ٹھیک تو اگر یہاں پہ بھجا اے ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے انڈر روٹ تین بٹا دو اے اور یہاں پہ تو اے ہے تو یہاں پہ Zukunft اے کی جگہ والدب انڈر روٹ تین بٹا دو اے جہاں لکھا تھا وہیں پر ہمیں ٓھو اے رکھ دیا کیونکہ ہواپر اے کی جگہ ٹو اے ہے تو ٹو سے ٹو کر جائے گا انڈر روٹ تین اے سی والا وقالف اپنا صحیح جواب ہے ٹھیک تیرہ نمبر کوئشن پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ دیا گیا ہے سائن اے برابر کاؤس اے تو اے کا مان کیا ہوگا تو بھئیے دیکھو سائن اے برابر آپ کو کاؤس اے دیا گیا ہے تو آپ مانتے ہو کہ کاؤس اے کے ساتھ گوڑا ایک کا ہوا ہے کہہ دو کہ ہاں یہاں پہ جب گوڑا ہوا گیا دیتھر جا کے بھاگ کر دے گا آپ کہہ دو گے سائن اے بٹے کاؤس اے ہو جائے گا سر ہو گیا برابر کوئی بیٹا تھا تھا پہلے کی ٹین اے ہوتا ہے ہم نے کہا ہاں یہ آج بھی ہوتا ہے تو ہو گیا اور ٹین میں ایک کم ملتا ہے تو آپ کہوں گے کس کہیں کہیں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹین پہتےالیس کمان یا ایک ہوتا ہے تو ہم نے ٹین یہاں پہ لکھ دیا اور ایک کس کا مان ہوتا ہے ٹین 45 کا ٹین سے ٹین کینسل یہ برابر کتنا ہے 45 ڈگری تو یہاں پہ کہیں پہ ہے یہ سیوال ایوکلپ ہے ٹھیک تو سیوال ایوکلپ آپ کو مل گیا اب آگے دیکھنا ہے آگے کیا دیکھنا ہے کیا دیکھ رہے ہو سیکھ رہے ہو کی نہیں سیکھ رہے ہو اگرہ والا پرشن پرشن سنگھے چہوزہ ترپوڑ میتی سے پرشن ہے یہ اس میں اے برابر تیس انس دیا گیا ہے اور ان سب کا مان مطلب پورے کا مان کیا ہوگا یہ پوچھ رہا ہے تو وہ اسے لکھتے ہیں ون لکھ لیا پلس لکھ لیا ٹین اے اے کی ویلو تیس انس دی گئے تو ہم یہاں پہ ٹین اسکوائر اے اے کا مطلب تیس انس رکھ دیتے ہیں بٹے وہ ایسے ہی ون پلس کورٹ اسکوائر اے ایسا رکھ لیا اے مطلب تیس انس ٹھیک ہے تو بھئی یہ ون پلس ٹین تیس کی ویلو کیا ہوتی ہے ٹین تیس کی ویلو ہوتی ہے ون اپان روڈ ٹو ٹھیک ہے ون اپان روڈ ٹو ہوتی ہے اس کا ہول سکوائر ہو جائے گا اور یہاں پہ ہو جائے گا ون پلس ٹھیک ہے یہ کورٹ کے جو ویلو ہوتی ہے سوری کورٹ تیس کی جو ویلو ہوتی ہے یہاں پہ ایک گلدی کر رہی ہے یہ روٹ تیری ہوتی ہے اور کورٹ تیس کی جو ویلو ہوتی ہے ونڈا روٹ تیری ہوتی ہے ہول سکوائر ہو جائے گا اب یہاں پہ حل کرو گئے چار اوپر چار بٹے تین ہو جائے گا نیچے تین ایک چار اوپر چار بٹے تین ہو جائے گا نیچے تین ایک چار ایسا کچھ مل رہا ہے اب یہ تین جو ہے دیکھو بڑے نیسان بڑے نیسان یہ ہے ایسے بٹے ایک لگاؤ پلٹ کے گوڑا کرو اس کا ادھر اس کا ادھر چار بٹے تین لکھو گوڑتے ایک بڑے چار لکھو چار سے چار کٹ جائے کیا بچے گا ایک بٹے تین بچے جائے گا تو ایک بڑے دن کہاں دیکھا ہے دیکھا ہے تو بھائی دیکھو اب جو پرشن ہے پندرہ نمبر پرشن اس میں کہہ رہے ہیں ایک گولے کی ترجہ کو دھگنا کر دیا جائے تو اس کی پرشنی چھت پل میں ہونے والی پرسل بڑی کیا ہوگی تو ایک گولہ ہے جس کے ترجہ ہے مال لیتے ہیں آر ٹھیک اس کو دھگنا کر دیا جائے گا یعنی ٹو آر کر دیا جائے گا پہلے پرشنی چھت پل کیا ہوتا ہے پہلے پرشنی چھت پل ہوتا ہے فور پائی آر سکوائر ہوتا ہے اب کیا ہو جائے گا فور پائی ٹو آر سکوائر ٹھیک تو 4 پائی 2 کو بارگ 4 آر اسکوائر یہ 4 چاہوکے 16 پائی آر اسکوائر ٹھیک پہلے اتنا تھا ابھی اتنا ہو گیا کتنا بڑھ گیا تو 16 میں سے 4 گھڑ جائے گے باقی زیادتیاں نہیں گڑیں 16 میں سے 4 گھڑ جائیں گے تو 12 پائی آر اسکوائر بردی ہو گئی ہے پہلے کتنا تھا 4 پائی آر اسکوائر تھا ٹھیک اب گڑا کر دیں گے 100 سے یہ پرسنٹیج بنے بدلنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ کٹ جائے گا چارتیاں ہی بارہ تین تین اور سو کو گڑا تین سو پرسنٹ سبجھ میں بیت میرے خل سے آگئی ہوگی کوئی بھاری چیز تو نہیں ہے حالکہ یہ آپ کو پہلے ہی پڑھائی جا چکی ہے کونسی کچھا چھ سادہ آٹھ میں کہیں نہیں کہیں تو یہ ایک بار تو ایسا نہیں تھا لیکن پرسنٹیج میں بدلنے والا طریقہ تو کچھ تھا ہی کبھی نہیں کبھی تھا سوال نمبر سوال یہ اپس لیوات سے ہٹ گیا ہے تو دو گریتوں کے ویاس کا انپات اتنا لئے گئے ان کی پریتی کو انپات اب دیکھو دیکھو بات یہ ہوتی ہے جو بھی ویاس کا انپات ہوتا ہے وہی ان کی پریتیجیو کا انپات ہوتا ہے تو چار انپات جو نو ہے وہی اپنا صحیح جواب ہے ابزمہ کچھ کنن沒有 ٹھیک جو بھی ان کا انپات ہے وہی سیم پریدیو کا انپات ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھو جو ترجہ ہوتی ہے ٹھیک وہ سنٹی میٹر میں ناپی جاتی ہے جو ویاس ہوتا ہے وہ بھی سنٹی میٹر میں جو پریدی ہوتی ہے وہ بھی سنٹی میٹر میں اس وجہ سے ان کا سیم انپات رہتا ہے لیکن اگر چھے ترفل کی بات کر لیں گے تو وہ سنٹی میٹر سکوائر میں ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کو معاملہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے اور بدلتے وقت ہم کیا کر دیں گے گھاتے دو کر دیں گے اور کام ہو جائے گا تو گھاتے دو یہاں پہ کرنی نہیں ہے تو ویاس دیا تھا ویاس سے پریدیو کا انپات آپ کو پراپتہ چل گیا پتہ چل گیا ہے اب پتہ چل گیا ہے تو ہم آگے بڑھتے کہہ رہے ہیں کہ سارڈی کا ماں دیکھا ہوگا یہ ہم کو یاد کرنے ہے تو یہاں پہ ورگ انترال دیا گیا ہے ورگ انترال پھر دیں گے بارم بار تھا ٹھیک زیرو سے دو دیا گیا ہے دو سے چار چار سے چھے چھے سے آٹھ آٹھ سے دس یہی تو ہو گیا بیس ہو گیا اور ہے تین ایک پانچ چار سات ٹھیک ایکس کی ویلو نکال لیتے ہیں ان دونوں کو جوڑ کے آدھا کریں گے تو ایک مل جائے گا ان دونوں کے بیچوں بیچ آتا ہے تین پھر پانچ پھر سات پھر نو ایکس کی ویلو ہو گئی بارم بارتا ہے ایف ہوتا ہے ایف ایکس نکالتے ہیں ایف ایکس ٹھیک تین اکم تین تین اکم تین پانچ پچم پچیس سات چوکٹ ٹھائیس اور نو ست تیر سٹ ٹھیک ان کو جوڑ لیتے ہیں تین اوکے تین آٹھ تین گیارہ گیارہ پانچ سولہ سولہ تین انیس انیس تین انیس تین بائیس کہ دو ہاں سے لگے دو دو ہو گیا دو چھ آٹھ دو دس دو بارہ اتنا ہو گیا اب بارم بارتا چوڑ دیتے ہیں تین ایک چار چار پانچ نو نو چار نو چار تیرہ تیرہ سات بیس تیرہ سات بیس تو بارم بارتا اگر نکال نہیں ہے ٹھیک ہے ایکس بار تو سگم ایف ایکس یعنی ایک سو بائیس اوپر سگم ایف یعنی کہ بیس نیچے دو سے کار دیں گے دس دو سے کار دیں گے چھ ایک اور دس سے بھاگ کریں گے چھ دسم لو ایک تو یہاں پہ کہیں چھ دسم لو ایک ارے یار کہاں گیا یہ رہا ڈی والا وکلف ہم کو دکھائی دے رہا ہے تو پراشن تھوڑا لمبا ہو گیا پر کرنا تو ایسے ہی پڑے گا تاکہ کچھ یاد رہ جائے بارم بارتا کا مادھ دیا ہے بہولک دیا گیا اور مادھک پوچھ رہا ہے تو اس کا سوتر آپ کو یاد رکھنا ہوگا سوتر یاد کرنے کے لئے بہولک بہولک برابر ہوتا ہے تین گڑتے مادھک مائنس دو گڑتے مادھ یہ فارمولہ ہوتا ہے ٹھیک مادھک میں تین اچھر مانو تو تین سے گڑا مادھ میں دو اکشر مانو تو دو سے گڑا اب بہولک چار اچھر مانو اکیلے تو بہولک کی جگہ پہ ہم نے اٹھائیس رکھ دیا برابر تین گڑتے مادھ ہم کو پتہ نہیں ہے یہاں پہ ایکس مائنس دو گڑتے مادھ اچھا مادھ ہی ہے تو یہ چوبیس دسملوں ایک یہ اٹھائیس رہے گا اور یہاں پہ تین ایکس رہے گا اور دو سے گڑا کریں گے دو اکم دو دو چوکے آٹھ دو دنیا چار اب کیا کرنا ہے اب تو بس یہی کرنا ہے کہ اس کو ادھر بھیج کے جوڑ لینا ہے اس کو ادھر بھیجیں گے تو دسملوں کے بعد والے گی انتے تو جوڑیں گے اس سے رہی آٹھ ہار سولو ہو جائے گا چار دو چھا ایکس ساتھ ہو جائے گا برابر تین ایکس ہے تین سے اس کو کار دیتے ہیں اب کیا ہوگا اس میں کس توانا چاہیے تین اکم تین تین چھنگ اٹھارہ تین چھنگ اٹھارہ تین پچھے پندرہ اور تین چھو کے بارہ تو یہاں پہ غلطی ہوگی تین دو نہیں اچھے یا نہیں دو خوپن ہونا چاہیے تین چھنگ اٹھارہ تین پچھے پندرہ تین چھو کے بارہ تو پچیس دسملوں چار اپنا صحیح جواب ہے سی والا فکر پھپکا مل گیا ہے تھوڑا سا بھاگوک دینے میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے بھی مجھ سے بھی کیا ہوتی رہتی ہے اب وہ یہاں پہ بارگ انترال دیا گیا ہے بارم بارتہ دیئے اوپر یکتے بارم بارتہ بانٹن کا بھولک مطلب سب سے زیادہ بار کون سنگنتی یہاں پہ دکھائی دی رہی ہے تو گیارہ اکیس تیس چودہ پانچ میں تیس دکھائی دی تیس کے بھولک انترال کیا ہے بیس سے تیس ہے تو بھولک اور کیا ہوگا بیس سے تیس ہوگا بی والا بھی کلپ اپنا صحیح جواب ہوگا ٹھیک ہے بیس سے تیس ایسا ہی کہنے ہوتا ہے کبھی کبھی تو آسان ہو جاتا ہے لکھنے کی ضرورت میں نہیں پڑتی ہے بیس نمبر کوشن ماتماتی کا بھولک کے بیچ کے سمبند ابھی نہیں امی نے آپ کو لکھوایا تھا یہی والا تو یہاں پہ دیکھ لیں گے بھولک برابر دو گڑتے بھولک برابر تین گڑتے ماتنگ دو گڑتے مات یہ بی والا بھی کلپ کا صحیح جواب ہے اوکے تو بھائی یہاں پہ یہ پرشن تو ہوتے ہیں سمابت تو اگلا جو پرشنے ہیں وہ ہے لب پہلا پرشنے ہیں کھنڈ با سروع ہو جاتا ہے وہ اڑڑاتمک پرشنی یعنی کی لمبا لکھنے والے پرشنے ہیں تو اس کا معنی یاد کرنا ہے معنی یاد کرنے کے لئے کچھ کرنا ہے ملک تھیٹا کا معنی یاد کرنا ہے دو ہے کاؤس سکوار پینتالیس ہے مائنس ایک برابر کاؤس تھیٹا ہے کچھ نہیں کرنا ہے تو دو لکھنا ہے کاؤس پینتالیس کا معنی کیا ہوتا ہے ون اپال روٹ ٹو ہوتا ہے خوالی سکوار مائنس ون برابر کاؤس تھیٹا ٹھیک یہاں پہ دو گورتے اس کا معنی کرو گے ایک بڑے دو مل جائے گا مائنس ایک برابر کاؤس تھیٹا دو سے دو کر جائے گا ایک مائنس ایک برابر کاؤس تھیٹا ایک میں سے گیس زیرو برابر برابر کاؤس تھیٹا کاؤس تھیٹا میں کس کی ویلو زیرو ہوتی ہے کاؤس تھیٹا میں کس کی ویلو زیرو ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کاؤس 90 کرو زیرو ہوتی ہے کاؤس تھیٹا یا پہ کاؤس سے کاؤس سکنڈ kینسل تھیٹا کی ویلو کتنا نبیانس تو یہی ہم کو حل کرنا تھا یہی لمباس ہم لکھتے ہو چلے جائیں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے تو پس ہو جائے گا بات کا تک ہو جائے گی اتنا ہی تو کرنا ہوگا اس میں اور پرشن کا اتر آپ کو مل چکا ہے تو بی نمبر کوشن رکھتے ہیں یہاں پہ دو کرماغت دھن پوڑاں گیاد کیجئے جن کے ورگوں کا یوگ 365 ہے تو یہاں پہ آپ کو لکھنا کہا ہوگا مانا پہلی سنگھیا ٹھیک ہے ایسے ہی لکھنا ہوگا پہلی سنگھیا یا پھر پوڑاں ٹھیک ہے اترانا تو پوڑاں ہے اس میں کہہ رہے ہیں ملے گا وہ غلط ہو جائے گا تو پہلا یکس ہو گیا اب یہاں پہ دو کرماغت لائن سے آنے والے مطلب ہو جاتا ہے دوسرا ٹھیک ہے دوسرا دوسری زنگیاں کرماغت کا مطلب ہوتا ہے لائن سے آنا یعنی ایک کے بعد ایک تو اگر اس میں ایک جوڑ دیں گے تو اگلی زنگیاں مل جائے گی یعنی ایکس پلس ون آپ کہوں گے کیسے جیسے دو کے بعد تین کیسے آئے گا اس میں ایک جوڑنے کے بعد تو دو پلس ایک برابر تین ہوتا ہے وہی چیز یہاں پہلی سنگیاں یکس ہو جائے گا دوسری سنگیاں یکس پلس ون یہ تب ہی ہوگا جب یہ کراماغت کہہ رہے ہوں انہیں تھا دو دو جوڑنا تین تین جوڑنا بھی اپنا کام ہوتا رہتا ہے تو ان کے ورگوں کا یوک تین سو پیسٹ دکھائے دے رہا ہے تو یکس اسکار سکوار پلس یکس پلس فور سوری یہاں پہ یکس پلس ون ہے اس کا سکوار ان دونوں کا اب کیتنے برا کے یوکفل گریج کے برابر ہے تین سو پینسٹھ کے برابر ہے تو یہاں پہ یکس اسکوار ہو گئے ایسے مل جائے گا اس کا ضو June ون پلس وان پلس To couplesamy این کین جو یا اینکہ کیتنا مل جائے گا مرغم تین سو پینسٹھ تو یہاں پہ بہدان دونوں جوڑ جائیں گے تو دو یکس اسکوار ہو جائے گا پلس بدویکس ہے ہی ایک میں تین سو پینسٹھ آرہ کے کٹ جائے گا تو تین سو چون سو ٹھو جائے گا وہ بھی مائنس میں نہیں گیا مائنس میں آگیا اب یہ دو سے سب کٹ رہے ہیں تو یہ بھی کٹ دو ایک سو سکوائر بچ جائے گا ایک بچے یہاں پہ ایک بچے اس کو کٹ دو دو اکم دو دو اٹھ سولہ دو چو دو دنیا چار یعنی کی پلس ایکس مائنس ایک سو بائیاسی برابر سی جو تو اب چلی کے کرتے ہیں اس کا گوڑن کھن ملک کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تو جگاڑ میں بتاتا ہوں ایک سو بیاسی گوڑن کھن کر لیتے ہیں دو سے کار دیتے ہیں دونوں اٹھارہ دو اکم دو تیرہ ست ایک کیان بھی ہوتا ہے ساتھ سے کار دیں گے ایک ساتھ دنیا چودہ دکھائی دے رہا ہے اور تیرہ دکھائی دے رہا ہے ان کا انتر مطلب ایک ہو گیا اور بڑا کرنے پر وہی مل جائے گا تو ایکس سکوار کریں گے پلس اپنے چودہ ایکس کریں گے مائنس تیرہ ایکس کریں گے مائنس ایک سو بیاسی دکھائی دے رہا ہے برابر زیرو یہاں سے ایکس کامل لیں گے تو ایکس پلس ایکس پلس چودہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے مائنس تیرہ کامل لیں گے تو ایکس پلس چودہ ہو جائے گا برابر زیرو ایکس پلس چودہ یہاں پہ نکل آیا یکس مائنس تیرہ یہاں پہ نکل آیا یکس مائنس تیرہ تو یکس پلس چودہ سے جب آپ حل کرو گے تو یکس برابر مائنس چودہ مل جائے گا جو کہ اتر نہیں ہوگا یکس مائنس تیرہ برابر جب جیرو کرو گے تو یکس برابر پلس میں تیرہ مل جائے گا جو کہ اتر ہوگا یعنی ایک سنگیا ہوگی تو آپ سے پوچھا رہے دو کرماغت سنگیاں ہیں جن کے دعواتوں لبوئی ہوگی اپنا پہلے سنگیاں ہوگئی تیرہ دوسرے سنگیاں ہوگئی اس میں ایک جوڑ دیجئے تو چودہ ہو جائے گی تو تیرہ چودہ آپ کا اتر ہو جائے گا ٹھیک تو ایک نمبر کا پرشن کو اتنا لمبا حل کرنے کے لئے ملت دو نمبر کا پرشن ہے تو اتنا لمبا حل ہوگا ہی اوکے تو کہہ رہے ہیں بندو یہ جو دکھائے دی رہا ہے ان دونوں بندووں سے سمدورست ہے تو یکس اور وائی کے بیچ کا سممند گیت کیجئے بہت سستی سی سوال ہوتی ہے بہت اچھا سا اسے چتر بنانا ہوتا ہے بیچ میں یکس لکھنا ہوتا ہے وائی لکھنا ہوتا ہے یہ اس بندو کے نرتسان کھو جاتے ہیں یہاں پہ ایک بندو یہاں پہ ایک بندو ہوتا ہے یہ والاں تین کمہ چھ دکھائے دی رہا ہے اور یہ والاں کا دکھائے دی رہا ہے مائنس تین کمہ چار دکھائے دی رہا ہے یہ دونوں مدب یہاں سے یہاں تھا کا سوتر لگانے والے ہیں اور سوتر لگاتے ہوئے ہم انڈر روڈ جو لگتا ہے وہ پریوگ نہیں کریں گے یہاں سے یہاں تاکی ڈسٹنس یکس مائنس تین یکس مائنس تین سکوار پلس وائی مائنس چھے سکوار برابر ٹھیک ہے تو ایکس مائنس مائنس تین کرنے کے بعد پلس ہو جائے گا کیونکہ ٹھیک ہے پلس میں ہو جائے گا کیونکہ دو ٹو مائنس ہے تو تین ہول سکوار ہو جائے گا پلس یاں پہ وائی مائنس کیول چار ٹھیک ہے او سوری یہاں پہ ہاں ٹھیک ہے خوال سکوار ہو جائے گا اب بستار کرتے ہیں تو یہاں پہ ایکس سکوار پلس تین ترککہ نو مائنس تین دونہ یہ چھا ای ایکس ہو جائے گا اور پلس یہاں پہ بستار کریں گے تو وائی سکوار پلس چھے سکوار منس چھا دونہ یہ بارہ ایکس بارہ وائی ہو جائے گا اور ادھر آئیں گے تو یکس سکوائر پلس تین دنیا چھا یکس ہو جائے گا اور پلس وائی سکوائر پلس چار چو کے سولہ مائنس چار دنیا آٹھ وائی ہو جائے گا کٹنے کا سمیں آ چکا ہے کاٹ دیتے ہیں اور کتنا کاٹیں ہیں کاٹ کاٹ کے ڈنڈا کر دیں کیا تو بس کرو اپ ہو گیا اور یہ نو بھی کٹ رہا ہے یہاں پہ مائنس چھے یکس ہے یہاں پہ اس کا ورگ کیوں لگ گیا کوئی گلتی تو نہیں ہوئی ٹھیک اوکی اوکی ہاں اترا ہے اچھا چھنگ چھتیس ہو جائے گا اور یہاں پہ جو بھی ہے سب ادھر بیستے ہیں یہ ہے بچا ہوا جو کی ہے مائنس چھے یکس ہو جائے گا پلس ادھر آنے کے بعد اور یہ مائنس سہ پلس آٹھ وائی ہو جائے گا اور کیوں لے ہیں ہوا مائنس سولہ ہو جائے گا برابر پلس ایٹھر اور کچھ تو بچا نہیں آہ devient یہ مائنس چھے ایکس مائنس چھے ایکس جڑ جائے مائنس بارہ ایکس ہو جائیں گے اور آٹھ وائی آٹھ وائی کہہاں شرح گیا ہے یہاں پہ والا تو بارہ وائی جھوڑی دیا ہے مائنس بارہ وائی تو یہ والا تو ہے قسمی مائنس میں ادھر آگے پلس میں ہو گیا تو بارہ وائی میں سے آٹھ وائی گھٹ جائے گا تو مائنس چار وائی بچے گا اور ایک آخری بچہ ہوا ہے جو کی ہے چھتیس اور سولہ ٹھیک تو چھتیس میں سولہ گھٹائیں گے تو بھئی اپنا یہی پلس میں بیس مل جائے گا برابر سیرو دونوں میں سب ہی میں مائنس مائنس کیسے کٹ جائیں گے چار سے کٹ جائیں چار سے بھاگ بھاگ کرنے پر تو مائنس چار سے جب اس میں بھاگ کرو گے تو مائنس مائنس کر جائے گا چار تھی ہیں بہتر ہے یعنی تین ایک سے ملے گا اور یہاں پہ پلس ہو جائے گا ٹھیک ہے چار اکم چار یعنی ایک وائی ہو گا اور یہاں پہ چار پنچے بیس یعنی پانچ برابر زیرو سوری مائنس چار سے گڑا کر رہے تھے یہاں پہ مائنس مائنس پلس ہو گیا یہاں پہ مائنس ہو گیا ٹھیک تو کچھ لبا سا ایک پرشن مدب یہاں پہ ملا ہے اور یہ ایک سنبند ہے جو ان سبی کے بیچ میں تھا جو ان کو چاہیئے تھا ہو گیا اب آگے کوئی پرشن آئیں گے اگلے ویڈیو میں دیکھنے کے لئے ڈھانیواد